راجستان کے راز سمن زلے میں بیتے سال ہوئے افراجل ہتیاکان میں راجستان پولیس نے چار شیٹ دائر کر دی ہے چار شیٹ کے مطابق مکھے آروپی شمبولال ریگر ایک لڑکی کے ساتھ عوید رشتے میں تھا اور اس ماملے پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے لف جہاد کا ڈھونگ رچا اور ایک بے گناہ افراجل کی ہتیا کر دی پششم بنگال کے مزدور افراجل کے ہتیاکان میں راجستان پولیس نے چار شیٹ دائر کر دی ہے اس کے مطابق ہتیاکان مکھے آروپی شمبولال ریگر اس لڑکی کے ساتھ عوید رشتے میں تھا جس سے افراجل کی ہتیا کے بعد بنائے گئے ویڈیو میں ہندو بہن قرار دے رہا ہے چار شیٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک بار شمبولال اس لڑکی کو لے کر اپنے ایک جانکار بینک مینیجر کے پاس گیا اور اس کے ساتھ شاریریک رشتے بنانے کا دباؤ بنایا تھا چار شیٹ کہتی ہے کہ پیڑیت لڑکی سال دوہزار دس میں پششم بنگال کے ایک مسلم یوک بللو شیخ کے ساتھ بھاگ گئی تھی لیکن الگ ہونے کے بعد بھی دونوں کا سمپرک بنا ہوا تھا شمبولال اس وجہ سے کافی گصے میں تھا پششم بنگال میں افراجل اور بللو شیخ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے اس لئے گصے میں شمبولال نے افراجل کے ہتیا کر دی اور لف جہاد کا ڈھونگ رچا راجستان پولیس نے اپنی چار شیٹ میں آروپی شمبولال ریگر کی ایک زبط ڈائری کا بھی ذکر کیا ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف وہی سارے بھڑکاؤ بیان ہیں جسے اس نے افراجل کے ہتیا کے بعد بنائے گئے ویڈیو میں دھورایا ہے چار شیٹ یہ بھی کہتی ہے کہ افراجل کے ہتیا کے ایک سال پہلے سے شمبولال ہندو عطیبادیوں کے ویڈیو دیکھا کرتا تھا اس نے لف جہاد، اسلامی جہاد، کشمیر ویواد، دھارہ تین سو ستر، رام مندیر، مسلمانوں کی بڑھتی آبادی وغیرہ پر سوچنا جوٹا رکھی تھی افراجل کے ہتیا سے پہلے اس نے اپنے موبائل پر سامپردائک اور دھارمک بشیوں پر پاس ویڈیو بھی بنائے تھے گو نیوز دیرو